ٹرانسویشن باران رحمت سپانسر بائی سرف ایکسل اینڈ کوکا کولا کی طرف سے اور اس کے ساتھ ہمارا تڑکہ آج کے تڑکے میں لیون میکس ہے سپرائٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے چیزیں ہیں موجود ہیں ہمارے پاس آپ کی لوگوں کے لئے اور جیسے کہ میں نے ہمیشہ بتایا کہ کچن میں گرمی کا موسم ہے کم ٹائم دینا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو گرمی سے بچانا ہوتا ہے اس لئے گرمی زیادہ لگے تو پھر پیاس زیادہ لگتی ہے پھر روزے میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں تو اس لئے آپ کم سے کم ٹائم میں بہت اچھی چیزیں اپنے ہائیجینک اپنے ٹیسٹ کے مطابق بچوں اور بڑوں کے سب کے ٹیسٹ کے مطابق سبروسو جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں اس میں بہت سارے چیزیں ہیں بہت ساری ورائیٹیز ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو دسترخان پر جب لگی ہوتی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھیں اور اس کو ٹیسٹ کریں تو افتار کے موقع پر ساری کی موقع پر جب بھی آپ کا دل چاہ رہا ہو اسے آپ لگا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اب رمضان کے بعد بچوں کے سکول بھی کھل جائیں گے تو لنچ باکسز کے لئے سب دوسرا یہ کہ چکن جو ہے اس کے لئے بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں کہ کیا ہے تو اس کو میاری قسم کی انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق جو خوراک ہوتی ہے چکن کو دی جاتی ہے اس کے ساتھ سبروسو کی ریڈی پروڈیکٹ بھی ہوتی ہے تو آج میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے کیا چیز بنائی جائے اور میرے دماغ میں آیا ہے کہ بہترین سے چکن ڈونلز جو ہے وہ تیار کیے جائیں تو چلتے ہیں سبروسو کی طرف لیکن جانے سے پہلے ہاتھ کی صفائی ہے نہیں کہ ہاتھ کو صاف کرنا یا افتار سے پہلے یا سہر سے پہلے لازمی ضروری ہے سیف گارڈ لیکویٹ سوپ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کے سارے بیکٹریریز وہ ختم کر دیتا ہے تاکہ آپ جب ترسرخان پہ بیٹھیں یا اس سے اٹھیں تو اپنے ہاتھ کو صاف کر کے رکھیں تاکہ آپ بہت ساری بیمانی سے بج سکیں نا کہانی آپ کے گھر پہ نہ ہو ہماری اور میرے پوری ٹیم کی سب کی دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ صحت مند رہے اور مزیدار زندگی گزارے ہیں عید بھی اچھی ہونی چھے چلتے ہیں سبروسو کی طرف بہتر لے کر آتے ہیں چکن ڈونلز اور چکن ڈونلز میرے پاس یہ فیملی پیک ہے اور فیملی پیک جو ہے وہ کافی سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے یہ میرے پاس فیملی پیک ہے سبروسو کی اور یہ میرے بغیر کھلتا نہیں آٹھ سے دس لوگ آرام سے مزیدار اور اس کے اوپننگ کے لیے میں بلاؤں گا ہماری بہت ہی حردل عزیز ہوسٹ نتاشا اسلامی لوگ میں ٹھیک ٹھاکوں وا 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 کیا بات ہے اچھا یہ رنگز ہیں جی بلکل دیکھیں جب انسان کو چکن ڈونلز ہاں چکن ڈونلز جب چیز اچھی ہو نا تو اس کو کھانے کا بھی مزہ آتا ہے دیکھنے میں بھی پھراک اچھی لگے اس لئے کہ دستر خان پر خصورتی بھی بہت ضروری ہے جہاں خصورتی کی بات ہوتی ہے وہاں صفائی کی بات ہوتی ہے تو میانہ رہے ہوئی ہے اور جو کم خرچ میں آپ بہت سارے برطن دو سکتے ہیں لیمن میکس کے ساتھ اور یہ جو ہے انٹرنیشنل میار کے مطابق ہے اور آپ کے مسئلے کا حل بھی اندر ہے تھوڑے سے لیکوٹ سے یا بار سے آپ اپنے برطوں کو اصاف کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کا نمبر ون پروڈیکٹ ہے اور اسے ہاں بلکل پلیز نمبر ون پروڈیکٹ ہے اور اس کو جو ہے آپ میرے ریکمینڈ ہونے پر آپ اس کو ضرور استعمال کریں سوری اور اس کے بعد اسے آپ تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں ہمارے پاس آج آپ کے لیے ایک اور ریسپی ہے وہ ریسپی جو ہے پاسٹا with کریمی ساوس پاسٹا with کریمی ساوس بنانے کے لیے ہمیں نورپور کا بٹر بھی چاہیے ہوگا اور نورپور کا جو ہے ہم استعمال کریں گے دودھ اور اس کے ساتھ اس کا کریمی ساوس تیار کریں گے بچوں کو بڑوں کو سب کو پسند آنے والی جیزیں یہ اور خوب سارے اٹالین ہرب استعمال کریں گے جس کے اندر روزمیری ہے اس کے اندر اوریگانو ہیں اور اس کے ساتھ ٹائم ہیں اور ساگی ہے بہت ساری جیزیں سلام علیکم سر آپ کے یہ اشارے دیکھ کر مجھے ایک چیز یاد آئی اعلان کرتا ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے ماشاءاللہ بڑی برکت والی یاد ہے پچھلے سار چیمپینز ٹروفی پاکستان جیت کر لائی تھی تو ہمارے تمام سٹوڈیو کے ناظرین اور حاضرین ہمارے تمام دیکھنے والے اور ہمارے تمام سٹوڈیو گیس اور باران رحمت کے کروک سے یہ کہتا رہو کہ پہلا ٹیسٹ لارڈز میں چوتھے دن پر پاکستان جیت چکا ہے اور وہ بھی اتنی آسانی سے شیف بہت اپدار محمد عباس میں نے دیمائچ لے کر گیا اور یقین کریں یہ سب دعائیں ہماری سب سارے لوگوں کی ہوتی ہیں اور ٹیم تو ماشاءاللہ بیترین کھیلتی ہے ساتھ دعائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں اور یہ برکت والا مہینہ ہے جس کے لئے آپ سب دعائیں کریں پاکستان کے لئے دعائیں کریں اپنے لئے دعائیں کریں اور جو بھی مسئلہ مسائل ہے اس کے لئے دعا ضرور کریں پتہ نہیں کس کی دعا کس وقت ہم سب در رہے کل رات کو بھی رمیز راجہ اور سب جس کی کومنٹری دکھا تھا کہہ رہے تھے نئی جی اگر انگلنڈ بہت زیادہ رنز بنا لیں گے تو پاکستان بیٹنگ کی لئے مشکل ہو جائے گا لیکن سکسٹی سکس رنز فرس سیشن میں ایسے ناک آف کیے پتہ بھی نہیں چھتا ہم غریب لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہیں بیچ میں تھوڑی سی باقی کلکولیشن تو وہ انسانی دنیاوی کلکولیشن لیکن خدرت کی کلکولیشن ہے وہ تو بڑی زبردست کلکولیشن شیف آپ کیا بنا رہے ہیں آج میں کریم ساست تجار کروں گا پاسٹا میرے پاس سپیگیٹی ہے چکن ہے پیاز ہے آلیو گارڈک چوب چوب ہے روز ساگی ہے اور اس کے ساتھ نمک ہے ہمارے پاس چکن پاوڈر ہے ٹھوڑا کالی مرچ ہے اور سفید مرچ اور نورپور کا پٹر ٹھیک ہے اور نورپور کا فل کریم تو اسے کے ساتھ کریمی پاسٹا بنے گا لیکن اس سے پہلے شاید شازیہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے شازیہ جی اسلام علیکم شازیہ علیکم السلام اور نتاشا کو بھی شیف غزار کو بھی بہت اسلام علیکم علیکم السلام جی کیا کہیں گی اور گینٹس گارڈ کیا آپ لوگوں نے اس سے پاچھنا چاہتی ہے پس کامزان سے میں آپ لوگ کو دیکھ رہی ہوں اچھا جو بہت اچھا ما شایلال بہت انформیشن ملتی ہے آپ کے چھوڑے شروعیں جتے ہیں بہت اچھی ریسیٹی لے کر آئے بہت آپ کی رسیٹی بہت ساکتے ہیں ساکھ بھی اچھی ویرہ بھی جو وہ درمی میں اچھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تمہاری سورت اور مال اور دولت کو نہیں دیکھتا سب سے بڑے امسان ہے بہت پیاری بات کی شازیہ اللہ اللہ آپ کو اسی سوچ پر قائم رکھے شیف دینڈے گلٹ بار تینکیو سوہمار شاکیہ آپ کو بھی اسی سوچ پر قائم رکھے ہمیں بھی اسی سوچ پر قائم رکھے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس پیاس تھا سب چیزیں میں نے بتا دی ہیں آپ ہمارے پاس جب تک دونلز فرائے ہو رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کنٹینیو کریں میں جیسے یہ فرائے جائیں گے تو ہمارے پاس چولا ایک ہی ہے تو ہم نے اس میں پاسٹا بنانا ہے ہم نکل جائیں پھر اس کے بعد واپس آ جائیں گے لیکن پاسٹا بناتے آپ ضرور آئیے گا سیکھ لیں سیکھ لیں سیکھ لیں سیکھ لیں سر آپ سے یہ تو بات پوچھ لی کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یہ ہافظہ کمزور ہوتا کیوں ہے پہلے یہ ہمیں سمجھائیں اور کیسے ہوتا ہے یہاں دیکھئے گائے کا گوشت ذہن کو بھدہ کر دیتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ گائے کا گوشت کھانے سے ذہن بھدہ ہو جاتا ہے جس سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کھٹا سیپ کھانے سے میٹھا بھی ہوتا سیپ کھٹا بھی ہوتا کھٹا سیپ کھانے سے بھولنے کی مماری پیدا ہوتی ہے اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں تو قبرستان کے کتبے یعنی کے نیم پلیٹ قبروں کے اوپر جو کتبے لگے ہوتے ہیں اس کو پڑھنے سے بھی مموری خراب ہو جاتی ہے اچھا ایک جگہ میں نے حدیث میں پڑی بڑی عجیب بات بڑی یوں کہہ لیجئے کہ مولا نے فرمایا کہ اگر آپ کے سر سے جون نکلتی ہے اور اس جون کو بغیر مارے اگر آپ پھینک دیتے ہیں اس سے بھی مموری آپ کی خراب ہو جائے گی جون نے آپ کا سارا خون پی لیا ہے سارا آپ نے مموری نکال دی اس کو مارے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ریسرچ ہو چکی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ابھی ریسرچ باقی ہے لیکن چونکہ ان پاک ہستیوں نے یہ سب اقوال فرمایا ہیں تو اس پہ ہم اس لئے اس کو لہو لہاب میں ہم نہیں لے سکتے اس پہ ہم بڑے عدب سے سن کے اس پہ عمل کر سکتے ہیں اس کو گردن سے قریب کا گوشت کھائیں تو اس سے مموری اچھی ہوتی ہے اچھا ایک چیز اور بتا رہا ہوں جو شگر پیشنٹ بلڈ پیشنٹ بغیر کچھ کھائے پیئے اپنی مموری کو اچھا کر سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کو قیلولہ کیجئے یعنی کہ دوپہر کو آپ دو گھنٹے سو لیجئے اس سے آپ کی مموری بہت اچھی ہوتی ہے آگا صاحب میں کتا کلامی کی معذرہ چاہتی ہوں یہاں پہ بہت امیجنسی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے چوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھی رہے گا بہت امرزے باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں شیف گنزار کا سیگمنٹ چل رہا ہے ہم تو گیٹ کریش کرتے ہیں سیگمنٹ کو بکرز مجھے کھانے کا بہت چوک ہے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کچھ نیا سیکھ لوں سبروسو کے چکن ڈوناٹس شیف نے ہمارے لیے تیار کیے اور دیکھیں پریزنٹیشن کا طریقہ کیا بات ہے تو آپ بھی اپنے گھر پر آسانی سے سبروسو کا چکن ڈوناٹس جو ہے تیار کر سکتے ہیں خوبصوصے کلمیں بنائیں اور مہمانوں کو بجوزہ رکھنے کا ٹھیک ہے اس طرح سے بجوزوں کو ڈوناٹس تو بہت پسند ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اسی طرح آپ کریمی نوڈلز بنا رہے تھے میں بلکل بنا رہا ہوں کریمی ساوچ کے ساتھ اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا آئل پہلے لینا ہے اس کے بعد اس میں وہ بھی جائے گا اپنا کہنا میں نورپور کا بٹر لیکن سب سے پہلے آئل اور اس کے بعد چپ 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 گارلک ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ چپ چپ جو ہے آنینس چھوٹی سی ایک پیاز لے لیں اور چار پانچ جوے لے یہ بھی سیئی بلکل صحیح تو اس کو آپ نے ہل کا سا مشکل نہیں کرنا ہے اس لئے کہ یہ جو ہے آجیں اللہ ہاں اللہ ہاں رائع براون کر لے اس سے ٹیسٹ پہ راہا پھر وہ دیسی نہیں اپنا انگلیش نہیں رہا بلکہ وہ دیسی پر دیسی پنا چاہتا ہے اس لئے آپ نے ہمیشہ پیاز کو اور لسن کو تھوڑا سا پیاز کر کے جب خوشبہ آنے لگے سافت ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر پر تمام چیزیں اٹ کردیں ٹھیک ہے یہ کھا تھوڑا فرائی دیا صرف تھوڑا سا اس کے بعد ایک آت منٹ کے بعد ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دی یہ چکن کے پیسے جولین میں بلکل جولین میں بونلس چکن آپ نے ایڈ کر دی اس کو ساتھ میں پکائیں گے ساتھ ساتھ چکن اگر جیوسی نارا ہے تو مزیدار نہیں ہوتی ہے اگر کک نہ کریں ڈرے نہیں چکن سے اگر کک کریں گے تو چکن ڈرائے ہو جائے گی بار ڈرائے ہو جائے گی سخت ہو جائے گی بلکل نہیں رہتا ٹھیک ہے جی اس کو آپ نے کر دیا اس کے بعد میں جا رہا ہوں ہرپس استعمال کرنے کے لیے جو ایٹالین ہرپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس اوریگانو ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی دیکھیں ہرپس کا کمال جی ہرپس کا کمال روز میری ہے ٹھیک ہے جی جو آپ کے بلیڈ پیشر کو نورمل رکھتی ہے اوریگانو جو ہے یہ آپ کے کون کے دورانی کو بہتر رکھتی ہے اب میں اس پر جلا گیا ٹھیک ہے میں صحیح بتا رہا ہوں ہاں بالکل روز میری روز مر رہے گی ہے روز مر رہے گی ہے ہرپس کو آپ سمجھیں ڈاکٹر شیف گلزار اور یہ ہے ساگی یہ چار ہرپس میں اس میں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کیا مکس اب آپ دیکھیں کہ اسی میں میں لوگ اکثر وائٹ ساؤس الگ سے بنا کر ڈالتے ہیں میں نے اسی میں بنانا ہے ایک ہی پتی لے کے اندر ٹھیک ہے یہ اس دش کی خاص بات ہے یہ اس دش کی خاص بات ہے دیکھیں روزہ لگ رہا ہے اور یہ یاد رکھیں تصور کر لیں کہ افتار کا وقت قریب آ رہا ہے آپ کچن میں زیادہ وقت نہیں ہے دو ڈیشز میں یہ دو برکنگن دے کریں ایک ہی میں کریں اور لمن میکس اس کو ساف کریں لیکن آج میں جو ہے نا آپ کو ایک چیز کر کے دکھائیں اور اسے ہم چند کطروں میں لمن میکس کے ساف کر کے دکھائیں گے چمکا کر دکھا دیں گے جی اور یہ آپ ثبوت کے طور پر اس کو میں نے سائیڈ میں رکھا ہے تاکہ یہ ہے کہ بعد میں ہم اسے اینڈ میں پروگرام کے اینڈ میں خوشبو بہت ہی آ رہی ہے چلیں جی اب اس میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں بہت ہی اموں پتہ نہیں ہوتا ہم جا کر کسی بھی ریسٹران میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہے چکن پاورڈر یہ خاموشی سے ریسٹران والے ڈالتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ ٹیسٹ آ رہا ہے ہم گھر پہ بناتے ہیں پاسٹے میں ٹیسٹ نہیں آرہا تو یہ ہے ٹیسٹ کتنی اپنے سیکرٹ بات آج کھولی ہے یہ سارے چکن میں بھی ایڈ ہو جائے گا سارے پاسٹے میں چلا جائے گا اس کا فلیور جو ہے کیا بات ہے تو چکن پاورڈر آم جائے سے بناتا ہے اور یہ ایک چھتکا تھا ایک چھتکا کالی مرس اور ایک چھتکا نمک اس لیے کہ بٹر میں نمک ہوتا ہے تو اس لیے ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے جب یہ سارا فائنل ہو جائے اس کے بعد آپ آ جائیں کریم ساوس کے لیے اور کریم ساوس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا نورپور کا بٹر جس میں خوشبو تازگی اور اس کا جو فلیور ہے کلر، ٹیکچر، ہر چیز آپ کے ڈش کا کلر خوبصورت رکھے گا نورپور جی ہے یہ ہم نے اس میں لیا اور یہ ہنڈیڈ پرسنٹ پیور ہے جن دن میں کوئی چیز سوچتی ہونا افتاری میں میں یہ کھاؤں گے ہمارے برابر والے ملک میں میں گیا تھا سیریوسلی وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو ہو رہے تھا اس کے اندر ڈاکٹرز بیٹھے تھے جنہوں نے آج کل دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہائلائٹ کی ہیں اسلی دیسی گھی کوکو نٹ ورجن آئل اور اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں جو پہلے زمانے میں کھائی جاتی تھی وہ دوبارہ سے بہتاری میں چند ہے اسلی دیسی گھی اسے ٹاکو نٹ آئل سے بہتخابن بھی جب Cup ٹاکٹو نٹ وقت ٹاکٹرزی کوکو نٹ آئیٹ کرنی ہوتے ہیں ڈائیٹ کے لئے استعمال کریں یہاں ہم نے اس میں بٹر ڈال دی آخر میں ہم نے ڈال لیا ہے میدہ جتنا بٹر اتنا میدہ میدہ ٹھیک ہے یہ ہم نے سمشہ یہ اپروکسیمیٹلی دو سو گرام بٹر ڈالا تھا دو سو گرام میدہ میدہ ڈال دی اب اس کو ہم جب مکس کریں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا اس کو میدے کا پکنا بہت ضروری ہے کچھا نہیں رہنا چاہیے میدہ ٹھیک ہے ہاں شکل چینج ہو گئی ہو گئی نہیں شکل اختلاق کرتا اب اس میں جائے گا مزار فل کریم نورپور کا نورپور کا دودھ دودھ اور علی اس میں ٹالتے جائیں گے اور میں اس کو گھماتا جاؤں گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے اس کا ٹیکچر پورا پورا ڈبا جائے گا نہیں آدھے سے تھوڑا زیادہ آدھے سے تھوڑا زیادہ باس کافی یہ دیکھیں یہ جیسے مکس ہوتا جائے گا اس کے اندر یہ گاڑا پناتا جائے گا پس یہ گاڑا ہو جائے ایک عبال آ جائے اس میں میں سپاگٹی اور اوپر سے میں اس میں آلیو ڈالیں گے اور اسی بات پر کال لیتے ہیں جی کال اسلام علیکم لگتا ہے کہ کال بی بھاگ گئی آپ کا کریمی ریسپی دیکھ کر سب کچن کی طرف بھاگیں تاکہ وہ بھی بہترین خوشبو کیسی آرہی آپ کو زبردست سر کوشش کریں گے کہ اگر ہو سکے آپ لوگوں کے لیے زیستہ آرہ تک پہنچا ہے اتنا یاد دلاتے جائیں کہ روز ہماری استوڈیو میں جو افطار ہوتی ہے وہ سیبروسو والی سپانسر کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کبھی اگر شیف اور ہم زیادہ مہربان فیل کر رہے ہیں تو بڑے بچے بڑے بچے بڑے بچوں کے لیے ٹھیک ہے نا ہمارے لیے جیسے ہماری ایک ریشتہ دار ہے میں بتانا نہیں چاہتی کیا رشتہ ہے وہ دال بہت بڑھا دیا تھا ہمارے بچوں نے ہمارے بچوں نے سمروکیشنز ان کے گھر جایا کرتے تھے تو وہ ماشاء اللہ ان کا کمبہ بھی کافی وسیع تھا اور ہم بھی ماشاء اللہ دو گلاس پانی اور پا دے دو گلاس پانی اور پا دے دو گلاس پانی اور پا دے پتلی سوادشتہ ہے دو گلاس پانی اور ڈال دے چلو جی یہ ہو گیا ہمارا سوس تھا بہت ہی کریمی مزیدار سا اور دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے اس کا ٹیکچر جو ہے اس طرح کا ہو جانا چاہیے گارا گارا سوس کی تارہ کیریم کی تارہ اس کے بعد آپ نے اس میں اٹ کر دینا ہے نورلز پاسٹا پیگیٹی پاسٹا پاسٹا یا پاسٹے کو ہمیشہ جب بھی ڈالیں گے اس طرح سے کھول کر ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تاکہ یہ سوس میں اچھی طرح سے مکس ہو سکے ہمیشہ اسے کر کے میں یہ پاسٹا تیار ہو جائے گا اس کو نکالیں ٹھنڈے پانی میں ڈالیں واش کریں پھر اس کو ہلکا سا آئل لگا کے رکھیں گرم پہ آئل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں سہی ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو پہلے ٹھنڈے پانی میں واش کریں سالہ اس کا سٹاچ نکل جائے پھر ہلکا سا آئل کریں تاکہ اس پہ شین یا شائن آجائے جہاں سے بھی آپ اٹھائیں گے یہ ایک ایک دانہ نکلتا ہے ایک دانش کے لیے تالیہ اسٹسنٹ شیف اسٹسنٹ شیف ٹھیک ہے اب میں اس کو کر رہا ہوں مکس اور اس کو میں تھوڑا سا اوال لانے کے بعد نکال لوں گا آپ لوگ کنٹینیو کریں واپس میں میں ایک برطن ضرور دھو کر دکھانا ہے مجھے جی جی لیمن میکس کا کمال ٹھیک ہے اس کے بغیر مجال نہیں ہماری بریک پر جانے گی ٹھیک ہے یہاں سے نہیں ہلے گا یہاں دکھا دے آپ ٹھیک ہے چلیں اس کو میں یہ ساتھ میں تھوڑا مکس کر لیں جی جی اس کو بس ہم نے دو چمچوں سے مکس کر لیں یہ میں دوں گا نتاشا گو نتاشا پاسٹا بنا جی یہ لکڑی کا اگر چمچے استعمال کریں نا مکس کرنے کے لیے یہ اوڑے گا بھی نہیں اور یہس اور ساتھ میں سہی مکس بھی ہو جائے گا بیلکل آپ صرف صرف صفائی کرنا سکھائیں یہ میں صرف 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 اور میں لے رہا ہوں ایک لیمن میں اس کا کوئی بھی فرض کریں یہ آپ نے لے لیا اب اس کے چند قطرے یہ دیکھیں ایک دو قطرے میں نے اس میں ڈال دیا اور اسے اگر برشوں سے کل لیں یا ہاتھ سے کل لیں یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس طرح پھیلا دیا اور ابھی میں اس اس موں گا ٹھیک ہے اور یہ سارا گندگی ایک منٹ میں اندر نکل جائے اور اس کو اگر اس سے کل لیتے ہیں جونے سے تو تب بھی بہتر ہے چولہ بند کر دیا جائے بھی یا نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پانی سے یہ دیکھیں کمال یہ ایک قطرے کا کمال لیمن میس کے ساتھ اور کم سے کم لگائیں کیچن میں تاکہ آپ عبادت میں اپنے فیملی کے ساتھ پھر دکھا دیتا ہوں چند قطروں کا کمال یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی زبردست سر بہت شکریہ جب تک میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہا ہوں اور آپ لکھوں دش آؤٹ کرنے سے پہلے ایک دھماکے دار بریک بھی لے لیں ایک لیتے ہیں چھوٹا سا لیمن میکس بریک پھر واقس آب لیمن میکس جو کرم کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا شکر کیسے ادا ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں بے شکر بے شکر ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں مل گئی راہتیں عظمتیں رفتیں مل گئی راہتیں عظمتیں رفتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا اگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سبحان اللہ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی حاضری مل گئی جس کو دربار کی کوئی صدیق فاروق عثمہ ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ مجھ پر نبی کی ادا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے ان کے درسے ملی سب کو خیرات ہے جبال کے ہر گدا کو سخی نے سکھی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ماشاءاللہ بیٹے ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت شکریہ حریشہ محمد جعوید بہت شکریہ سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے بہترین ماشاءاللہ بہت اچھے ملکل زائرہ میرے سیگمنٹ میں کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے ہونا ہے مزید خوبصورت اسکین اور ہیر کے ساتھ ساتھ زائرہ آپ نے انٹرنل سائٹ پہ بھی سہت بہت ہونا ہے اور آپ کے باڈی میں خون ہوگا تو آپ خوبصورت ہوگا تو آپ خوبصورت ہوئی ہیں شیئر ہے چیز ایسی بات ہے کیوں شیئر ہے بلکل خون ہونا کو ضروری ہے خون جلانا نہیں ہے خون بنانا ہے خون بنتا اسی طرح سے کہ آپ خوش رہیں جیسے آپ نے کہا ہوگا دیکھا ہوگا کہ آپ بہت ہسے ہیں دل دیتے ہیں وہ مثال ایسے ویسے نہیں بن گئی ہے لوگوں نے بال سفیت کی دل سے ہسے گا تب ضرورت ہے اگر بنافتے ہسی اگر چلتی رہے گی تو کبھی بھی نہیں بن گئی جیسے میں اور شیف دل سے ہستے ہیں دل سے ہستے ہیں جب ہستے ہیں تو دل سے ہستے ہیں گال لال ہو جاتے ہیں شیف پورے مولیم کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج بلدار ہسے ہیں شیف آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ بڑی دلچسپ باتیں کر رہے تھے میں نہیں جانتا کہ آپ نے سننے کا موقع ملا لیکن سنس کی بات کر رہے تھے آج واقعی سنس اور سنسیبیلیٹی کی میں آپ سے ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے کیوں آغا صاحب بیماری کی وجہ سے بھی لوگوں کو بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے اس میں یہ کرنا چاہیے کہ عدرت کا مربع جو شہر روا مربع ہو شیرے میں نہیں شہر میں دل پھر کے کھانے میں کسی بھی وقت تھوڑی سی رائی کھا لیجئے بیمار کی بیماری کی وجہ سے محمولی خراب ہوتی ہے پسانا شروع ہو جاتا تو وہ تو ایکچلی شورٹ تام میمری لاؤس کہتے ہیں جب بیماری آئی ہے دوائی کی وجہ سے جب پھر ایک کپ بلیک کافی روزانہ پینا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کبھی باولے پن کی بیماری نہیں ہوگی سیریس لیکن کچھ لوگ بلیک کافی سوٹ ہی نہیں کرتی شیر کلزار جیسے میں پھیکے تو میرا اگر آپ کو آزمانہ ہو تو کافی کی باٹل کھولیں اور اس کو سونگیں تھوڑی تر کے لیے اگر آپ تھکے میں ہو اس کا حل بتا میں نے کیا کیا ہے اب میں جو چائے اپنی پیتی ہوں سیری ابھی تو خیر سیری میں ورنہ جو صبح ہوتے میں کر لیتے ہیں خواتین کو خاص طور پر ضرور کافی استعمال کرنا چاہیے اور ایک بات میں آپ بتا دوں کہ برین کے لیے فولک ایسڈ بہت امپورٹنٹ ہے فولک ایسڈ کے استعمال ہمیں کرنا چاہیے لازمی کرنا چاہیے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہم پرگننسی میں فرس پرائمسٹر سے آن ورڈ ہم فولک ایسڈ ضرور ایڈوائز کرتے ہیں تاکہ بچے کو کوئی کنجینائٹل اینوملی نہ ہو اور اس کا برین بہت اچھا کام کر رہا ہو آپ نے دیکھو کہ اگر ایسڈ چائیل ہوتا ہے بچے کوئی نا کوئی ان میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو وہ ریزن ہی ہوتا ہے کہ فولک ایسڈ ان کو نہیں لیتی ان کی مدر یا بچوں کو بھی بات میں نہیں دی جاتی تو فولک ایسڈ لازمی ایڈ کریں اپنے ڈائیٹ کے اندر در صاحبہ یہ ہم عاموما دیکھتے ہیں کہ ویٹیمن دی دیفیشنسی کے ساتھ سال اسپیشلی ایسڈ لوگوں میں فولک ایسڈ کی بھی دیفیشنسی ہمیں ٹیبلیٹس دے دیں یہ ہوتا کیوں ہے فولک ایسڈ کی دیفیشنسی کا فولک ایسڈ جو ہے بسیکلی یہ بھی ایک خون کے اندر ایک سبسٹینس ہے ٹھیک ہے ہمارے آئرین دیفیشنسی انہیں میں آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں بہت یہ سمجھتے ہیں جو بنا پہلے بھی کہا تھا کہ ہم کھانے پینے سے سمجھتے ہیں ہمارے آئے ہواں کون کے 마리를 کمی ہو سکتی ہے ہر چیز میں ایک لیمٹ ہے ضروری ہے کہ جو روز آپ لے رہے ہیں وہ کمی پوری ہوں اس کی وجہ سے ہم نیوٹریشنل سپلم Junior ضرور ایٹ کرتے ہیں کلسم ضرور ایٹ کرتے ہیں وائٹیمنٹ ڈی ضرور ایٹ کرتے ہیں روٹی میں کوئی دودھ نے پیتا ملتی وائٹیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں ملتی وائٹیمنٹس ہؤں اس میں کونٹیٹ ہوتی ہے ویٹمین سی ویٹمین ڈی یہ لینا اس لئے امپورٹنڈ ہے کہ آفر تھرٹی آپ کی بونز جو ہے ڈاؤن ہونا شروع جاتی ویڈ کوشل ہونا شروع جاتی بلکل روٹی ملتی ملتی ویٹمین کی بات ہو رہی ہے اپنے بڑا اچھا میسیج جئے کہ ملتی ویٹمین لے چاہیے اور کھون آپ کی بارڈی میں ہونا چاہیے کتنی مقدار میں ہونا چاہیے کتنا کام ہو تو کام ہو جاتا اس میں بھی ہم بات کر رہی ہیں اور ایک بہت اچھا جوز بنانا سکھا رہی ہے ہمیں ڈاکٹر فرا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس جوز سے آپ کا خون بڑھے گا بلٹیک ایک شورٹ بریک ہے پلیس ٹی ویڈا اس سبحان اللہ سبحان اللہ رشید علی عبید علی سابری قوال ماشاءاللہ سن آف دیوان بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جناب آباد رہی ہے پنجتن پاک کے صدقے انس میں ہم دیکھتے ہیں علی آج وہ دو خوش قسمت کون ہے جتنا زبررست کلام سننے کے بعد میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دعائیں تو قبول ہونے والی ہیں اب وہ کون خوش قسمت ہے سبر سے سنیں پلیس رمیمبر ہاتھ اٹھا کر ہم سب کو موقع دیں گے جس نے پہلے ہاتھ اٹھایا آسان سے سوال ہے تو دل تھام کر بیٹھیں اور پلیس کوئی بولے گا نہیں جس کو کہا جائے گا صرف وہی جواب ہمیں بتائے غار سے سنیے گا سوال بہت آسان ہے تحمل مزاجی سے کام لیجئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادی کا لقب خاتون جنت ہے جی آجائیں بی بی فاطمہ تازہ بہت 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 با رکے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آجائیں 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 دلیہ جی ہماری پہلی تکٹ آجائیں 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 کاروائے نور کعبہ کی طرف سے آجائیں پیچھ میں آجائیں بہن آئیے یہ بہت مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے بس بہت در جانا کی کس کو خوشی نہیں ہوتی بے شک پہلی عمرہ کیا کیا بات ہے کیا بات ہے بہت مبارک ہو آپ کو جی اگلا سوال جی تو پھر دل تھام کر انشاءاللہ کیوں نہیں آسان سا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے کیا نام تھے جن بھائی نے اٹھایا ہاتھ واقعی ان بھائی نے اٹھایا تھا حابل اور قابل آجائل آپ ہی کیے حابل اور قابل کیا بات ہے بہت مبارک ہو آپ کو کاروانے نور کابا کی جانب سے عمرہ کا ریٹرن ٹکٹ آپ جیت چکے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے بھائی جان کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم اسلام علیکم محمد عمران نام ہے میرا بہت بہت مبارک ہو آپ پولیس دیبارٹمنٹ میں جوب کرتا ہوں کیا بات ہے ان کے لئے سپیشل تعلیہ ہو نہیں چاہیے ہمارے پولیس دیبارٹمنٹ ماشاءاللہ بہت شکر کہا رہا ہوں آج میں لکھی ہے اور بہت شکریہ دا کرتا ہوں آپ سکتا بھی بہت بہت شکریہ آپ کا اور اللہ کا شکر دا کرتا ہوں الحمدللہ ہمارے جدوسرے آشاء شکریہ ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی